بسم اللہ اور ہمارے سچے نبی نے سب سے زیادہ خجور اجوہ استعمال کی اجوہ اور اجوہ کے یہ گھٹلی اگر پیس کے کھائیں تو جوڑوں کا دد بھی ختم ہوتا ہے پٹھوں کی کمزوری بھی ختم ہوتی ہے دل کے بندبال بھی کل جاتے ہیں اور کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے اور بے اولاد حضرات کے لیے یہ کیوں کہ یہ اجوہ خجور مادہ یاد کو گاڑا کرتی ہے جرین احتلامی بند کرتی ہے اور نہ مرد کو مرد بنا دیتی ہے اجوہ خجور اگر آپ دیلے تین یا پانچ خزونے دودھ سے استعمال کرنے شروع کریں لیکن بعد اولہ باب محبت سے جیسے حضر نرلتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جو بھی مدینہ پاک سے خجور آتی تھی تو خجوریں تقسیم کرتے تو لباب ہیار فرماتے بھئی خجور آپ کھا لیں اور اس کی گھٹلیاں مجھے لے لیا تھا تو کسی نے بعد میں پوچھا اور انہیں کہا میں گھٹلیاں سکاتا ہوں جب یہ سوک جاتی ہیں تو ان کو پیس کے باریک کر کے پھر میں سر میں بھی ملا دیتا ہوں دواؤں میں بھی ملا دیتا ہوں اللہ شفا کر دیتے ہیں آج کل تو ویسے بھی ایک تاقیق ہو گئی ہے نا کہ خجور اور خاص طور پر اجوہ کی خجور کی گھٹلیوں سے ماجون بناتے ہیں جو دل کا علاج ہے ویسے بھی علماء نے بڑی لنے تحقیق کی ہے یاد رکھیں ان نے کہا کہ خجور جو ہے نا یہ انسان سے مشابہ ہے کیا معنی ہے انسان کا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے ٹان کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے لیکن گردن کٹ جائے پھر زندہ نہیں رہ سکتا ہے خجور کی بھی در درشاہ کے گاردو کھڑی ہوئے گی لیکن اوپر سے اگر کٹ جو تو مر جائے تو اس کی بھی گردن کٹ جائے تو مر جائے دوسرا ہر جانگر جھک کے پانی پیتا ہے صرف انسان ہے جو اوپر سے پانی پیتا ہے اسی طرح خجور ہے ہر درست زمین سے پانی لیتا ہے خجور آسمان کے پانی پر زندہ رہتا ہے اس لیے انہوں نے کہا اس کو انسان سے بڑی مشابہت ہے اس لیے انسان کے لیے یہ سب سے بڑی اور اچھی سے اچھی غذا ہے اور خاص طور پر خجور اجوہ ہے برنی ہے سرفانہ ہے یہ تو بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی سات دانِ صبح وہ اجوہ خجور کے کھائے اس پہ اس دن ظاہر بھی حسن نہیں کرے گی اور جادو بھی حسن نہیں کرے گی سبسکرائب تو می چینل اور آنسو پرس دس بیل آئیکن دور میں آئے حضور پاک کا اور صحابہ کہ تو غذا ہی صرف خجور تھی یعنی التمر والماء خجور کھائی پانی پی لیا بس یہی غذا تھی یہی روٹی تھی ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی ضرور دوائیں شکریہ